احمدہ و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین و کانا اللہ بکل شئی علیمہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولِهُ النبیِ الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِعَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ محبت نہ پڑھ گئے لو السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ مَا صَحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ اتھ ریواج درود و سلام دکھنی اتھ تہے سمجھائی؟ اتھ اتھ ریواج اتھ تکھنی محبت نہ پڑھو السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا مَحْبُوبَ اللَّهُ دردست نہ تیرست نہ بردوش کمانست دردست نہ تیرست نہ بردوش کمانست این سادگی عجبست کے بسملدو جہانست اگر آن تر کے شیرازی بدستِ آردِ دلِ مَارَا اگر آن تر کے شیرازی بدستِ آردِ دلِ مَارَا بَخَالِ حِمْدُش بَخْشَنْ سَمَرْكَنْدُو بُخَارَا اَحْبَابِ زِبَقَارَ مُعَزَزْ عَاظْرِينَ وَسَامِنِ اِکِرَامِ بُزْرْغَوْ دُوست و ساتھیوں آج دی روحانی ایمانی محفل سہرہ بندی دی محفل بڑی ہیں بڑی ہیں شادیاں روئی تھی بڑے بڑے خرچے تھی سمجھا ہی نا بڑے خرچے تھی بڑے چرچے تھی پر ایو سما چرچہ کہندہ نہیں تھی جڑے دولے دی سیرہ بندی علی رات آمنہ دے لال دی سیرہ بندی دی گال دی سمجھا ہی نا ایک مقدر نہ اور کئی شادیاں دے اٹھے دور چل دے دور سمجھ دے بھی نا سمجھ آگے دور ہاں اتھ او دور چل دے اتھ محفوق دی نگاہ دا دور چلسے ہاں دور دور دی گال ہے نا ہاں 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 چلاو ساکی چلاو کے رات باقی ہے سمجھائی نا چلاو ساکی کے رات باقی ہے پلاو ساکی پلاو رات باقی ہے چلاو دور چلاو کے رات باقی ہے سمجھائی؟ اور مجھ میں چو ایک بندہ ہی سمجھ گنے نا تے خطیب دی تقریر دا مقصد پورا تھی سمجھائی نا میں تے ویسے ہوں تو ارے گھر دا پی رہا کھا کئی دفت سا میرے تقریر سنیا ہوسائی میں کہیں دے پیوت دی تاریف نہیں کریں دنہ کہیں دے نانے جی میں تے اپنے پیوت نانے دی تاریف نہیں کریں سا خود دن دازہ کرو یا جی دے پیوت نانے دا ذکر مسجد تھی او آل کتنی ہوسی ہو مسجد اچھ باوزو ہر بندہ عدب دے نال باوے کہیں دے پیوت دی تاریف کوئی وزو دے نال کا نہیں سنگا چمجھائی نا کہیں دے نانے دی تاریف کوئی وزو دے نال ہی سنگا آبی جام صحبہ آسی خان صحبہ میاں صحبہ وضو کرنے آئے تجول اصلا مسجد بانے تھے تو اپنے پیوزی تاری سنان نا نا کہتے ہیں وہ چپ کر ایک گالی فضول ان انا ہے لیکن اگر عبادت ہے تو میرے نانے دا ذکر کرنا عبادت ہے میرے ڈاڑے دا ذکر کرنا عبادت ہے میرے ڈاڑا مولا کائنات عام میں ملہ بھوپی کہنی بھوپڑا شوپڑا میں نہیں الحمدللہ سمال الحمدللہ آلِ نبی کو ذاتِ نبی سے جدا نہ جان سمجھائی نا آلِ نبی کو ذاتِ نبی سے جدا نہ جان ہر موج کا تعلق سمندر کے ساتھ ہے سمجھائی اور الحمدللہ سمال الحمدللہ میں چوبی واسطیہ دنال جلال الدین سرخ پوچھتا پوترہ میرے کوئی شجرہ نصب موجود ہے جو لو میں اتھیں کھارتے بنیا ہاں میں اتھیں جلال الدین سرخ پوچھتے مزارتے کھارتے اتھیں شجرہ کھولا یہ کوئی گدی نشیمہ کو جھٹلا دے وے سید دا پوتری کا نصب ریسہ خون امام چوبی واسطیہ دنال جلال الدین سرخ پوچھتا پوترہ جنابِ بندہ دیوار ٹوریے نانگ جو گئے دا پہنے آنکھوں نے دیوار دھلی ٹور دیئے نانگ کو چطونا آنکھیں سوٹی بناتے ہیں لیکن چال ہون تھے ٹور سے اور پنتالی واسطیہ دنال میں جنابِ امامِ حسین دا پوترہ میرے شجرے تو اگر سٹیپ بے سٹیپ ہوتے میرے اببا جی ڈالا جی پندالا والی ہیں اٹھے ویسو پہنا جی میں پنتالی نمبر آسی مولا حسین دنال مطا کویا کہ سنگی ایتھا تھا پیر بنا ایتھ نہیں ایتھ بھی گالی ایسا ہوتی ہیں بلکل نہیں اے اللہ دا فضل ہے کہیں کوئی چیز تے ناز میں کوئی سرداری اپنی جاتے پر میرے دارے تو حضور دے مونڈے ہوتے سواری کیتی سمجھے اے تو ہوں پاک محبوب دے محفلے چاہے بیٹھے 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 اے کائیں دے ڈالے دا ذکر ایسا نہیں ہے جڑا گناہ معاف کرواوے نیکیاں لکھواوے درجے بلند کرواوے نہیں نہیں اگر ہے تو حسین دا ذکر ہے یا مولا کائنات دا ذکر ہے یا حضور علیہ السلام دا ذکر ہے اور بڑی خوش بختی دیگا لے اور دور دور دیگا لے کوئی او دور ہونے تو کوئی اید دور ہونے حضور دے دے پہنے کیڑا کیڑا یار خود اندازہ کرو یار بڑے بڑے پروگرام سو ڈیٹھے ہو سن بڑے بڑے ڈیٹھے ہو سن پر میں کوئی ایک ڈسو کوئی اید نہیں آتا جو آؤ یار تو اور گناہ معاف کرو گناہ معاف کرو کوئی ایسا نہیں اور حیران کی دگالے ہیں یار بندہ لکی رہنی سرکے تھے پہلی سیڑھتے بنجبابے تھے حضور دے ملا دے چونڈے چونڈے چونڈ باڑے میں کے اوتھ ٹکٹ مل دیئے پیسے نال ایتھ مل دیئے زبان حلال میں نے واسطہ نہ پڑھ یار کم مزگم اپنی ذات واسطہ پڑھ ایتھ لات گنسے تو جنت دی لات کون گنسے جنت نہ گنسے اے اگر تک جنت ملسے تو حضور دی ذات نہ آوے تری زبان تے درود بھی نکلے سلام بھی نکلے وال جنتی مل ویسے ہار جاتے چوپ چنگی نہیں ایسا چوپ کرتے بیٹھے رہوں ایک اگالے بھلا سہیں دھار دھار گات پہوں اور شکر کرو کل قیامت دے روز آسان تے اپنا آئیں یہ سمجھو لابا ودے لہنے ہیں تو ساکھ اسی کوئی ڈیسن آلا کہنا ہے ہون آدنے سی مولی بہوں دھیر ہیں آدنے تو ساکھانا آدنے سبھا میں بہوں دھیر انسی مولی بہوں دھیر تک ہے میں کہے کل قیامت دے روز مولی بری سید بری یا اللہ سا ہر ہر لمحے نہ کوہ کہے ہوئے آج ہی نماز پڑھو آج ہی سبحان اللہ آج ہی درود سے پڑھو یہ بی آئی کو ادنے ویتیات نیک میں فلچائے ویجڑے حضورت ناوے ناوی چمع کرو درود و سلام اصد نا کوہ دے رہے ہیں اینا منہ یا نہیں منہ تو یہاں تتہرے بندے اور حضورت اللہ سلام دا فرمانے علی شان سنو حضورت فرمایا جیڑا بندہ میرا نام سنے توجہ نال بھی توجہ نال بالو چپ کر بھو یار مقتصد یہ ٹائم ہے حضورت اللہ سلام فرمایا جیڑا بندہ میرا ذکر سنے میرا نام سنے کیا سنے جناب جیڑا جاگدہ بیٹھے میرے وستے نہیں اپنی ذات وستے اے ووٹ گنا نہیں آیا بیٹھا ہاں الحمدللہ سمال الحمدللہ میں تو تو کوئے انشاءاللہ عزیز جیڑے را لائی ونانا صدہ مدینہ من کھڑے سے جنت اجوان پوچے سے انشاءاللہ عزیز آنکھا تو سامنے جناب بندہ سو حضورت اللہ سلام کیا فرمایا فرمایا جیڑے بندے سے سامنے میرا نام آدھے تیوالو بولے نا آگر جی میں بولا میں تیوال میں آنا اے میں ہی کہیں کو خراب کی تیو اے میں کئی دے جھگے فنا کر گئی سمجھے ہی نا میں بولا میں اتنی اچھی بولا تھاردار گتبا میں کو سون جڑے آوے حضورتہ ذکر چپ نہ کر بول اچھی بول حضورت اللہ سلام فرمایا جیڑا بندہ میڈا زکر سنے چپ کر باوے اینے سمجھے جو جنت را بھولا ہوئے میں کوئی تو ڈاس چپ کرتے جو بیٹھیں تو کڑے را لگا بیٹھیں حضورتہ نہ آوے تیوالو بولے نا آوے می تے بلے بلب تے پروانہ نہ آوے اے تھی سکتے ڈیمبو تے کھکے رچ باسی مکیہ تے باہے ویسن چھتا ہوں تے سارے باقی تے باہے ویسن پر پروانہ کیسی ہون می جو آئے نا یہ سڈہ دیتی گئے ہوا کہ آج تے را یار بلسیا آج ہے تے پتہوں کو پیوڑا دے کھنے وہاں آکے جنہاں بیندے پہے ہیں بچ دے نیسے بچ دے ایسا نیسے والو مسجدے اتوانہ گھرے میڈا گھرے کہیں غریب دائے کہیں امیر دائے بزارے چے بلب لگا کھڑے مسجدے اتے لگا کھڑے پروانے آکے ایسا جا نہیں لکھنے ایسا تتہ کو دیکھنے بس آسا تے کو دیکھنے جیتے توں آسا ہوتھائیں اوے کئی اگے تو ٹور گئے تو کو پتہ نہیں تسا ساڑھوے سو وہاں کیسا بڑھیں سڑھن جو گئے ہیں ساری شان ہی آئے ساری عزت ہی آئے سارا مقام ہی ہوئے آسا جان دے ہوں تے محبوب دے جان سامنے دے ہوں محبوب دیکھیں ساکو آج کیوں زمین دیوانے بولی نہیں سکتا بندہ میں کہے کل قیامت دے روز تو کیا جواب رہے سے ہیں ایدہ علیمت تقریر سیٹ پہ کرے نا گبراؤنا انشاءاللہ اس فجر دی نماز تک تے میرا بیان ہے فجر دی نماز پڑھاتے والا چاہت اپنے گھروں پیمی حافظ ہے بروں دے گھروں نہیں درود پہ محمد وعلا محمد مبارک صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صویرے تو تو ناشتہ اپنے گھروں کرنے کیوں جو تو حافظ ہے بروں دے واسطے جو آئے بیٹھے ہوئے تو تو آجے واسطے کوئی فائدہ کہے نہیں اے بابا گناہ تو تھوڑے کھٹڑے جیندی محفل ویچ تو آئے بیٹھے ہوئے تو صدہ تو کو حافظ ہے بر تو زیادہ ہنہاں دا شکریہ آدھا کرو حافظ ہے تو آجی وڈی میربانی وڈے وڈے ساری رات کنگریاں نچے دیا شراب چل دیا سانڈی تھی اوہ کوئی شادیے جہنے دیسی شراب نہ چلے یام صاحبہ شراب منگو میں کنگریاں منگو میں شکر کرو حافظ ہے باری بڑی میربانی تو ساری رات بلائے جتنا پچھلا کھاتا ہے سارا دعا چھوڑے اللہ اکبر یا رسول اللہ سارے خلافت سارے حیدی وال میرے تو بات جلالی صاحب اوہی بخاری ہیں میں ہی بخاری اوہی بخاری اوہ جلالی جلالی میں ہی جلالی ہیں میں اٹھتا کر رہے ہیں سنی آہو سے ہاں سید ببا جلال دنال سمجھے جناب بندہ سنو توجہ کرائے اللہ تبارک و تعالی کیا فرمایا قرآن مجید فرقان حمید اندر حضور دا ملاد پر دا ملاد توجہ کرائے ہاں ات جڑا جتنی محبت باسی نا مدینہ والا نیدہ پہ یار میں کوئی کرسو ہون موبائل دے جیندہ جو کاروبار ہے نا فٹ اوہ گھار بیٹھے دے دا بیٹھے میری گڑی چل دی پہیے این روڑتے ہیں اتنے کلومیٹر فی گھنٹے دی رفتارتے ہیں میں کوئی انگریز دا موبائل اتنا کم ملتی گیا مدینہ والا دی نگاہ چار اچھ نہیں بوجھ سکتی تیدا ویوو دا موبائل سام سنگ دا موبائل کچھتے کرور دا مار ڈھاوے والا نا پچھے ایک والا مرمت اللہ جلے تھی رہے یا نہاں تھی رہے ایوی ایل سی ڈی وے چتنی طاقت بیٹھا تو ایپ تھے تیڈی گڑی کراچی نے روڑتے ٹھوڑ دی ویندی توڑے دا پائیں ڈریور کو دے دا پائیں گڑی کو دے دا پائیں میں کوئی موبائل تک سب کوئی دکھاوے پر مدینہ والا دی آنکھ کوئی جنی دے دی مدینہ لکھ پتہ نہیں ایک ایلے دو کے چاہے بیٹھے اے حافظ ایب دے سنے مجبورا نا ہے بیٹھن یا حضور دی محبت چاہے بیٹھے اے پتہ لگ ویسی ہو اے جتنا جہدہ جتنا جتنا محبت دزاو کے حکملی والے دے دے بیٹھے بیٹھے اور کبھا رہت ہے یا زبان بلے سی سی جے آج نہ بولی تو کبھا رہت ہے بلے سی سی بل لہذا ایک کو آدھی کرو حاک کیوں بندے جنے حضور دے نامی نامی اس میں گرامی آوے نا والمحب دا کامنی جو چپ کر باوے پتہ لگے جو واقعی حضور دے غلام اللہ اکبر اللہ اکبر چنہ آپ بندہ سنو قرآن اللہ تعالی کیا اشارت فرمایا ما کانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث پاکش پڑے بھی جڑا آپ نے پوتر دنا محمد رکھے جانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا آپ نے پوتر دنا چا رکھے محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوں دی اماوی بحیش تینوں دا ابباوی میں کے حالی پوتر جمعے حالی مدر سے کہنی گیا حافظ کہنی بنا کاری کہنی بنا تحجد کہنی سی پڑی بانگاں کہنی دیتیا اشراک چاشت اوہ بین کہنی سی پڑی عمرہ کہنی کار آیا حاج کہنی کار آیا زکاة تحجد کہنی دیتی بیٹا حالی کلہ حالی جمعے آنکھ مسے تھوڑی جی پہا کھلیں دے اما تحبید سنجان حالی پوری کہنی سی حالی پتہ کہنی سی جو میں کہنی جھولی اتنا حالی علم کہنی سی میں کہے یا اللہ کو پتہ کہنی میں کہت پیاں کہنی جھولی فرمایا میں محمد دے نام اتے جڑا محبت چنا رکھے تھی اما ہی بحیش تین میں کہے یا جہد ناو تے نا جرکو او جنتی تکا دے جیڑا اصل محمد تے او کیوں نہ دے لوگ بہت دے سی اوہ اے کے تھے تے او کے تھے میں کہا نا نا اے کے تھے میں کہا تو دا سو تو کے تھے نماز قبول نہیں تھی دی جب تک حضور تے سلام نہ پڑو آوے جگر کہیں کوئی اطراض ہوئے تا میرے سامنے آوے میدان ہی سامنے تا گھوڑی ہی سامنے لگ لکھا بنے نماز قبول نہیں تھی دی جب تک حضور کو سلام اوچھی تا بولو یار جواب میں دے ونے تو ساتھ نہیں دے ونے میاں مکاملہ لے لوگ بیٹھے وے پنچیتہ مکاملہ لے لوگ بیٹھے وے میں سامنے بیٹھا سیدہ پتہ سامنے بیٹھا جو جواب نہ دے تو ونے سیدہ خوابنا چھوڑ دے ونے کوئی تا ہیک قدام مسئلہ تسا ہی پکا گئے میرا سارے ہوتے پیر جو پکڑے سے توکو نظرانے توکو نے ہوں نماز ہے سارے ایک کام سارے سارے میں کیا دے پیا نماز نہیں تھی دی جب تک حضور سلام نماز نہیں تھی دی جب تک حضور سلام اچھی آواز نماز نہیں تھی دی جب تک حضور کو سلام میں کہلسی نماز تری تی سلام حضور کو نماز ربدی ہے نا سئی چلو جڑے پڑھ دے وے ہو تو بولو میری سمجھو دعا یا میری سمجھو بد دعا اللہ کرے تو کھو پانچ وے لے پووے حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا بے نمازی کو تو مسلمان ہیں دیکھ کبرستان ہی دفن نہ کرو یہیو میار مسلمان رکھے نہ جنا بایا علیدہ کبرستان ہوئے سارے آئے کرونا مولی تو پہلے ایک ہی لندگالی رومر دیئے عطوار علوار چھٹیوں دیئے عیسائی سارے عبادت کرن ہفتہ علوار چھٹی ہوئے سارے یہودی عبادت کرن جمعہ علوار جو کینی چھٹی کیا جمعہ تھے کیا نماز رومر دا مقام ہے اے پاکستان مسلمان ہیں چھٹی ہفتے دے عطوار دیئے یہودی ہفتہ علوار عبادت کرن عیسائی عطوار علوار عبادت کرن مسلمان دی عبادت دے جمعہ آل جمعہ تو اید للمسلمین جمعہ اید دے مسلمان دا چھٹی کہنی کوئی رائش ودے کوئی کتھ ودے کوئی کھا کرن دا ودے کوئی بھوسی ملن دا ودے کوئی کتھ ودے کوئی کتھ ودے میں کوئی جمعہ ہے جمعہ جمعہ ملاد تو سن سنی ودے سے کچھ اسلام معاشرے دی انہی چاہیتی ہے معاشرے دی اسلام انہی چاہیتی ہے نیرائے سے ملاد تے ملاد میں ملاد سنے سا کیوں نہ سنے پر ملاد والے دا حکم کہیں مننے بوریاں تے مڑے چیاں تے تھوریاں کوئی پتہ نہ لگے جمعہ لیوارا آکھے آج ہیک کی گھر جپال ہیک بالی گھر کہنا ہے جوان گھر کہنا ہے بڑھلا گھر کہنا ہے دادہ ہی مسید ہے پوتری مسید ہے پوترائی مسید ہے پوترائی مسید ہے آج تا سارے گھر کہنا ہے جمعہ دابار جو ہائی آج تا سا کہیں جانوے گئے کٹھے سارے کوئی تک گھار دی رہا کے چھوڑ چھوڑ حضور فرمائے جمعہی دا دے جی پتہ تا لگے یار مسلمان جی میں چڑھاتے ہوں لتھا جی میں اگرہا جی میں لتھا ایسی پڑھ گی دی پڑھ گی دی نہ پڑی نہ پڑی میں کا خدا دی قسم نہ صحیح حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نجڑہ حکم فرمائے یہ اگر اصلا یہ مولوی تھی سکھ دیتی بنوانا اگر ایک قانون بنوانیات علیدہ بنانا قبرستان خدا دی قسم سارے مسیح تھے جو یار شکر نہیں رب دا تو نماز اشاہ دی پڑھنا پڑھ فجر دی پڑھنا پڑھ مالک ٹکوری دیں دے چاہی دے گینوے گین روٹی کھا چاہی دے میں کسی سادے واسوے دا سا چاہ بی آئی نا تا نبو پا چھوڑھو یا کوڑی شائع کو پا ہوا یہ آنکھا تا منہ کہنے رب فرمائے آنکھا منہ من پر سرکار دا لنگر تکھا تیری چاہ کوڑی کہنا ہو سی اے نمازی تھی چاہ تے اے بے نمازی چاہ پتہ لگ ونیا اللہ سنیا اے کیا کہتے فرمائے نماز جنہی بھی پڑھی اللہ کار سک دینا لیکن ہکا گیگڑی چاہ پک دیئے انہوں نے جن نماز علیہ پیندہ پہ بے نمازی پیندہ پہ سارے پینے پہن چاہ مٹھی روٹی مل دی پہیے خدا دی قسم آج ہیک ٹیم دی کھائیں دی ملازمت ہیک ٹیم دی چوکوینے نا آگلہ تنخواہ دے وچھ بڑھ بڑھ کریں دے پر اوتا ہے نا تو آن آ مسید روٹی دیں دے پانی دیں دے سیہتی دیں مسید آباد کرو آباد میرے اببا جی رحمت اللہ تعالیٰ نے بلونا تو بادستانے حاجی ابراہیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لہائے وہ بڑا بندہ خالص بندہ ہے وہ بڑا عاشق رسول بندہ ہے دیوانہ بندہ ہے اور نیک بندہ ہے اور میں خوشامت ہوں کہنے کریں دا ایتا میری عادت میری آکھ دسیں دی اسی بھی خوشامت دی سید دی نہیں نہیں خوشامت کیا کرنی جڑے خود سرداران دے باہر میں وہ خوشامت کیوں کرنے سمجھائی؟ تو آپ کو جہداد نہ سرداری ملیے میں کو رب و حضور دے صدقے نہ ملیے سمجھائی؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت جنتی نوجوانہ دے سردارن میری ڈا دے سردارن دے پتر سردارن کو گمار تھوڑے ہونے سمجھائی؟ میں کو کہن دی خوشامت کرن دی ضرورت کیا ہے اخلاص ایک اپنی جادتے پر یاد رکھائے جہندہ ذکر تُسا کرن دے بیٹھے وے قیامت اللہ پوچھ گوشت تواری نہیں دھیمنی جناب مندہ میں اپنے موضوع تھی ہمیں باپس ہمیں تقریر اے حالی ایک بھئی تقریر یہ ہے حالی سونات خواہیں سنسو بڑے بڑے باکمال نات خواہیں بٹھے میں تیلی بھی یہ سمجھے ہونا تا ماحول پہ بڑے نہ کہ جگر میرے سنتے پہن نہیں ہو اے میری تقریر انشاءاللہ دعا کرے سن بھی سید زیادہ ماحول بناتے گئے وگر نہ لچے دار تقریری میں کوئن دی تو شیری میں کوئن بڑے آنے اور انشاءاللہ عزیز میں ایسے گردہ شیر پڑھا جو کوئی تو پڑھ ونے تو والا کھائے اے میرا ریکارڈی بھنیو آنکھ ہی ونہ انشاءاللہ عزیز جیلہ میں شیر پڑھ ویسا ہو تو کوئی پڑھ دے ریکار ہووے سید زیادہ ہووے بے گرہ نا نائے تھی نہیں سکتے اے تو ویسا باہور پیسی دکھر میں جناب بندہ گال پہ کرنا میں بھی نماز نہیں تھی دی جب تک حضور کو سلام جنہ سردار دی علاقے چرام وڑا ہوئے نا والا سردار کو سلام کرنا پون دے جنت حضور دیئے جنہ دے دوتر جنت تی نوجوان سردار جنت ملکیت نہ تھی نہیں نماز تھی دی جب تک حضور کو سلام نہ کرو میں کہ یا اللہ مسے تیری جنہ تیری دوزہ تیہ سٹڑے تیہ کو پچھن اللہ کوئی کا نہیں توسا کو کیڑے سلام علا چکر فرمایا یہ تا سلام دا جواب ملسی عیت عبادت آوسی سلام ہے نماز سلام ہے یا کہ جہ نماز پر نہیں اکواسی بائیگو سے رکوج اتحیات لِللہ وَسَّلَوَاتُ وَتَّيِّبَاتُ السلام علیکہ ایوہ النبی سمجھائی آئے سلام کہنے سلام مدعو کو کریں دے جیڑا سوندہ ہو جواب ہی نہیں سگی حضور فرمائے ستو بندے کو سلام نہ کرائے کناہ کوئی مویا پی آوے اعلان تھی سلام کی تے سلام کھلن دیگار نہیں سمجھن دیگار سمجھن دیگار اصل دے بچ میں کوئی سردار مویا پی آوے بندہ سلام کہنے سلام سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام سلام مویا پی ایکو پتہ کہنی یا اللہ بل تو مویا کو سلام کہنے کر میں دا نیندر اللہ پی آوے تو حضور فرمائے سلام نا کی تک رو بل اے کیا فرمائے تو کو پتہ کہنی میرے حضور جین دے بھی ہیں جواب بھی دے نے کم لے تو کرے چکر پیا بدے تیر نماز نہیں تھی تیر عبادت مین تھی نہیں تھی حشر علی سلام تُو پہلے نماز پوچھی بچ یہ نماز تُو سلام نہ بھیجے نماز نہیں تھی دی نماز دے واجب چھوڑ دے جان بہت سجدہ ساو کر نہ پوچھ دے جی چھوٹ بنے سجدہ ساو میں کہ جب تک حضور کو سلام نہ کرو واجب چھوٹ گیا نماز تھئی کہنی تُو حضور کو سلام نہ تیجن نماز کی دے واجب چھوٹ بنے نہ سہی بھول چک دے نماز دے واجب جڑ ہن ٹھیک ہے امام صاحب کو پوچھا کرو بہت لمبی تقریر تھی ویسی آہ میں واجب سن پائے گی سمجھ یہ موضوع حد سا ول بیا ول بیا ول بیا پر ایک کار ضرور وے ایت میں اپنی طبیعت کو دا بٹھانا جاگر میں شروع کر گئی سید بچان جی صویر تک تو بور تھی سید دبال نہ کھائے جی نا زکر تھی گئے میں کو ہیک دے سو کتی سو سال تھی کہ حضور دا زکر کریں دے دے تو آڈے پیو کتا وال حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے چرچا 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 میں کو نہیں پتا لگا بھی پتا نہیں کندر تو شروع تھی سی حالی تک تھی دا پہ میں کوئی کوئی کچھ بتا لگے حالی تا محبوب دے زکر دی اللہ فی نہیں مکی ملاج پچھلے سال یا بل آیت کی سال نماز نہیں تھی جب تک حضور کو سلام اچھی بولو یار حضور دے غلامی میں مسئلہ ذہن ہی رکھے کرو اللہ اکبر اللہ اکبر کونے نعدہ مہمان اچھ چلو مہمان آدھے رہے سن میں گناہ گار دی گاز اصل اچھ میں مہمان تی تی مہمان آپ سارے مہمان سمجھ جائی بے اللہ خیر جہان کچھ اور تی لا بڑھ مہمان جڑا ہوتے نا وال مہمان ہوتے جی تو اللہ تبارک وطالعہ حضور دی غلامی ویچ زندگی اور موت نصیب فرما جتنے مہمان آدھے پہ سب کو خوش آمدی جی اللہ تبارک وطالعہ سب کرم فرما وی رام فرما وی سب حاضر قبول فرما اسلام میں اگرچہ نام نہیں جاندہ صرف اتنا تعلق ضرور اے حضور دے غلام میں حضور دوں اتنی پہچان ضرور ہے ہاں اتنی پہچان ضرور ہے جناب بندہ سنو مختصر جی تقریر انتو باز بیان ختم میں از پہ کرنا میں نماز نہیں تھی دی جب تک حضور کو سلام نہ پھیلو اور سلام کرنا ہے واجب نماز دے سلام کرنا حضور کو کیا ہے جناب واجب اگر کوئی اپنے پیوہ کو سلام کرے نماز توٹوے دی مگر نہیں تھی دی جب تک میں دے نانے کو سلام نہ نہیں تھی دی جب تک میرے نانے کو سلام نہ کرو جب تک سلام علیک ایوہ نبی نہ کھسو او تک نماز نہیں تھی میں کہ یار تری تی نماز نہیں تھی دی حضور تو بغیر اس بئی عبادت کیڑی چاویس رب کو کیڑی چاویس اللہ اکبر اللہ اللہ تعالی رہے کیا فرمایا فرمایا ما کی تاید مبارکہ ما کانا محمد صلی اللہ سلم آئے آئے پیر سید نا نصیر نصیر شاہ سے پتا کیا فرمایا آئے آئے اللہ کرے پیر ہمیں تی سمیہ میں پیر چم چیر نہ پیر رہبر رہبر پیر مطلب رہبر رہبر رہبری کرے جڑا رہ جسے رہ صورت بے صورت سمجھ جہوں بے صورت کو جاننے وہ نمر صورت مہتاج بر صورت بغیر بے صورت دی پہچان نہیں سمجھ جائیں اور کمال حیرانگی دیگال خدا دی قسم ایسا شاعر ہفت زبان جو کمال کری تھی پیران دی بھی اونا میار دیسے مولیان دی دیسے پیر تو مولی کڑے سٹینڈر چھونے چاہیے سارے دی میار دی اینی بھی پیران کنی دی دی مولیان کنی دی ننہ پیران کنی دی ننہ مولیان کنی دی ننہ آپ تک کیا فرمائے احمد کہوں یا حمد یکتا کہوں تجھے انشاءاللہ گبراؤ نہیں انشاءاللہ باز آگ تھی تھے بہو آلی بڑے بڑے گائے بڑے گلے آلے لوگ پھین ٹھیک ہے جی احمد کہوں یا حمد یکتا کہوں تجھے احمد کہوں یا حمد یکتا کہوں تجھے سمجھنیا دی بھی سمجھنیا دی بھی بے زوق تھی توجہ نالبہ توجہ نال دردست نتیرست نبردوش کمان سمجھ دردست نتیرست نبردوش کمان این سادگی عجب بست بسم دو جہان سمجھ آئی باز آگ تھی تبا یاد رکھائے شاید زندگی دی آفری رہ پہ اتنا یاد رکھائے اتنا ضرور یاد رکھائے اور جہاں دے ذکر دے واسطے آج آئے وے سارے اکٹھے آپ پہ ہیں ہی ذات ببرکت نے قبر جلوہ گر تھی ہونے تو حضور آمین تو ملاد بیٹھا میں چھپ کر بیٹھا ہونے تو کیا جواب دیسے فلان زندہ بات فلان زندہ بات نون لیگ زندہ بات فلان لیگ زندہ بات میں کہ حضور ملاد زندہ بات نہیں کیا یاد زندگی گزارے کم ہیک گال پلے بت احمد کہوں یا حامد یکتا کہوں تجھے احمد کہوں یا حامد یکتا کہوں تجھے مولا کہوں یا بند مولا کہوں تجھے ہاں این چیز کو علماء نقیب حضرات سنہ خان قرآن حضرات این چیز کو سمجھ دیں اور تو سا سمجھن کوشش کریں سو نا انشاءاللہ سمجھا بسی تخلیق کائنات کا لکھوں تجھے سبب یا بز میں کائنات کا یا بز میں کائنات کا دولا کہوں تجھے اللہ اکبر یا رسول ساونڈ ماسٹر کتے گیا اے بڑے بادشاہ کامو اے پروگرام بھگتا بھگتا کے ساڑھے تو بہتے تھکے ہو رہے ہے جی اے پھر ٹرائی واسٹرہ نکری کے بچے نو باہت چھوڑ دیں ستائی رکھو کدی اتتے تھے کدی اتتے تھے کدی اتتے تھے اے بادشاہ لوگوں نے یہ اپنی ڈیوٹی تھے خدا دے بن دے تو سان ذوق بنے محفل گویہ شکر کرو الحمدلہ میں اپنی ساتھ دکھا لیں باقی کوئی موکمو کا تھے کوئی کوئی نہیں آئے موکمو کا تھے جی پہلے اتنے دے ہو چاہا ہوئے اگویہ آکھا پہلے دی ازار پی میرے اکاؤنٹ جمع کرو با اللہ ساں بیلا میڈیاں بکرے دنا روٹی کھا ساں اے تو حضور دے غلام ہیں جو انہاں کا کچھ نہیں چاہی دا حضور دی رضا چاہی دی موف دی جنت مل گئی موف دی جنت مل گئی دکھو اللہ تعالیٰ دا کیڑا کرامے کال قیامت روز یا کچھ وانے یا رسول اللہ یا ابھی بلا توارے صدقے دے کھان دے رہے ہیں بچہ ہی دیکھا زاکوست پڑو احمد کہوں یا حامد یکتا کہوں تجھے مولا کہوں یا بند مولا کہوں تجھے اللہ اکبر یا اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 سمجھائی اور آخری شیعر سنو نصیر الدین نصیر صاحب کیا فرمائے لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور کھو چکے حواس لفظوں لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور کھو چکے حواس میرے حضور تو بتا میرے کریم تو بتا میرے کریم تو بتا بتا میں کیا کہوں سمجھائی میں اپنے ذوق دا آدمی ہاں میں اپنے ذوق بست بڑھ دا پہ سمجھائی نا ایت ہر کہنے مقدر دیگال دیجی جتنے حضور دی عزت واسطے جتنے اچھا بول لیکن ہر بندہ اپنی پیاس آپ ہی بجھے دی میں اپنی پیاس آپ بجھے نا بیٹ تو اللہ تبارک وطالہ ٹائم کیونکہ مقتصر نو واج گن سین زندگی بخیر تول تو کوئی تقریر میں سن سن باہر کے بھی تنا یاد رکھائے کتھ ہی کئی شاید دور دے پر حیران کی ایک گال آئے 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 بے دموار سی پتہ کیا آکھے وہاں کے دل ان کا جان ان کی میں ان کا سب ان کا سمجھ دل ان کا جان ان کی میں ان کا سب ان کا میں دوں گا تو کیا دوں گا وہ لیں گے تو کیا لیں گے سمجھ جائی میرے کل میرا ہے کیا بچہ کیا دل انہ دا جان انہ دی میں انہ دا سب کو جن آدھا میں دوں گا تو کیا دوں گا وہ لیں گے تو کیا لیں گے سب کو ان کا اور حیران کی دی گا لیں تو سن حضور کو ڈٹھے تو لیں چکے ہیں ہاتھ کھڑا کرے جائیں حضور کو ڈٹھا ہوئے ول انہ کلمہ پڑی ودے انہ نہ ڈٹھے ہوئے نہ بھالے ہوئے ہر بندہ کہیں دے کریکٹر کو دے کہیں شخصیت کو دے انہ سٹیٹس کو دے جناب بندہ کی میں اٹھن بامانی دا کیا کولو فیل اٹھن مامن کی میں انہ کلمہ پڑی ہوئے دے ول پتہ ہی دا کیا ترجمہ دردست نہ تیرست نہ بردوش کمان فرمایا ہاتھ وچ نہ تیرے نہ موڑے ہوتے کمان محبوب دے دردست نہ تیرست دردست نہ بردوش کمان ایس سادگی عجب بس بس مل دو جہان عجیب سادگی جو پورا جہان تڑپدہ پہ نہ ہاتھ وچ تیرے نہ موڑے ہوتے کمان نہ ڈر روپ بظاہر ہون دے نہیں او چیز بھی نہیں پورا جہان جڑا دے جڑا نہ سن دے اوہ فیدا تھی تُسا میں بغیر اٹھے تے پڑی بیٹھے کلم کمان نہیں محبوب دی سادگی تھی نہ دردست نہ تیرست نہ بردوش کمان ایس سادگی عجب بست بسم دو جہان تو اللہ تبارک وطالعہ حضور علیہ صلی اللہ سلام دے ملا دے صدقے تولیت میری حاضری قبول اور کوشش کی دی کرو میں بھاو ملا تی نہ سڑا ہے پر ہون جڑا اپنے پوتر دی شادی کرے ملا دی میں سجائی کر دور دور اللہ چکر چھوڑ جڑا بیٹ چکر چلے ہو دی نا جڑا بیٹ چکر سمجھ گئے اس نیرہ چکر روی تی چکر سدھا مدینہ تی وال چال سدھا جڑا ایراؤنڈ چکر 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 چاہو تی یار تی چکر چاہو یہ محفل تھی تھی آیا جناب بغداد نجف اشرف تی چال مدینہ تی جنہ تی اللہ تبارک و تعالی حاضر قبول فرمائے اللہ حضور دست کے دولہ میاں کو حافظ محمد صدیق صاحب اللہ تعالی جیڑے ایک کم کو لگئے مدرس اللہ تعالی علم و عمل اچھ برکتہ پاوے عمر دراز فرمائے اور اللہ پاک دولہ دولہ دی عمر دراز فرمائے صاحب اولاد فرمائے آمین سمام وما علینا اللہ 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 اللہ